اللہ رب العزت نے انسان کو اس دنیا میں صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور اس کی زندہ مثال ظہر سی بات ہے اللہ رب العزت کا اپنا بول ہے اپنا کلام ہے جس طرح ہم کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہوئی نہیں سکتا ٹھیک ہے نا اللہ کے سوا کوئی الہ ہوئی نہیں سکتا ہے ہی نہیں ٹھیک ہے الا اللہ اور جب ہمارے ساتھی ہمارے بڑے بزرگ ہمارے جو جب یہ جب یہ اپنا اپنا لا الہ الا اللہ کا جب ورد کرتے ہیں تو جب الا اللہ پر پہنچتے ہیں تو اس کو انتائی سختی سے کہتے ہیں الا اللہ ہے ہی نہیں ہوئی نہیں سکتا اسی طرح قرآن کی آیت ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَالْإِنسَا إِلَّا لِيَعْبَدُ کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں جن و انس کو بنایا ہی نہیں کسی اور کام کے لیے سوائے اس کے کہ یہ میرے بن کے رہیں ہم جو چیز جس مقصد کے لیے بنائی جاتی ہے اگر اس میں استعمال ہوتی ہے تو وہ چیز بھی ٹھیک چلتی ہے اور لوگ بھی اس سے نفعہ اٹھاتے ہیں اور اگر کوئی چیز کسی مقصد اپنی جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے جب اس میں استعمال نہیں ہوتی تو وہ چیز بھی تباہ ہو جاتی ہے بیکار ہو جاتی ہے ہم تو آپ یہ سوچو نا یہ ٹیوب لائٹ ہے اس سے اگر ہم کیل کو ٹھوکیں گے تو کیل پر ایک تفہہ ماریں گے اس ٹیوب لائٹ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے یہ کیوں کیونکہ یہ کیل ٹھوکنے کے لیے ہے ہی نہیں یہ تو روشنی دینے کے لیے ہے اس کو اس کی جگہ پر لگا دیا اب یہ دیکھو کیسی باہر ہے کیسی روشنی ہے ہم کو سب کو اس میں نظر آ رہا ہے کیوں ٹیوب لائٹ اپنی جگہ پر لگی اپنے مقصد کے لیے استعمال ہو رہی ہے اور اس کی جگہ ہتوڑی کو لگا دیں اوپر جا کر تو اندھیرہ ہو جائے گا بھئی ہم ہتوڑی کو لگا رہے ہیں تاکہ روشنی ہو جائے ارے نہیں بھائی ہتوڑی تو روشنی کرنے کے لیے نہیں ہے ہتوڑی تو کیل ٹھوکنے کے لیے ہے جس مقصد کے لیے بنی ہے اس مقصد میں استعمال کرو تو نفع دے گی انسان کو اللہ نے کیونکہ اپنے لیے بنایا ہے جب یہ اللہ کا ہوتا نہیں تو پھر یہ پریشان ہو جاتا ہے چاہے مزلمان و غیر مسلموں کوئی بھی کیونکہ اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں انسانوں کی روحیں سامنے تھیں اپنی تجلی ماری ان پر روحیں مدھوش ہو گئیں اور پھر پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں یقین کرو ہم سب نے ہماری روحوں نے ابو جہل کی روح نے فرعون کی روح نے نمرود کی روح نے شداد کی روح نے ان بڑے بڑے کافروں تک کی روحوں نے جب اللہ کی تجلی ان پر پڑی ہے تو کہا بلا آپ کے علاوہ اور ہمارا رب ہو کون سکتا ہے رب کس کو کہتے ہیں رب کس کو کہتے ہیں مفتی تقیر سوانی صاحب کا وہ کلام میں کبھی کبار پڑھتا ہوں محبت کیا ہے دل کا درد سے معمور ہو جانا محبت کیا ہے دل کا درد سے معمور ہو جانا متائے جان کسی کو سوپ کر مجبور ہو جانا اپنی خوشی ناخوشی کسی کو سوپ کر مجبور ہو گئے بیٹا میں جانتا ہوں یہ تیری پسند کی چیز ہے بیٹا میں جانتا ہوں بڑے عرصے سے تو مانگ رہا ہے لیکن میں کیا کروں اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہیں بیٹا میں نہیں دے سکتا تجھے